اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ویکلی فورکاست کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے اگر ہم اس ویک کی بات کریں تو اس ویک گولڈ 1647 کیاس پاس اوپن ہونے کے بعد انڈر سیلنگ پریشر آیا اور 1615 کیاس پاس کے لوگ گولڈ نے بنائے اس کے بعد ہمیں ایک ریکاوری دیکھنوں کو ملی گولڈ میں اور گولڈ نے تقریباً 1646 کیاس پاس کی ہائی بنائے اور ویکلی کلوزنگ دیا گولڈ نے 1661 کیاس پاس یعنی ویکلی بیسز پر تقریباً 17 ڈالر یا 1% کے گین کے ساتھ ویکلی بیسز پر گولڈ کلوز ہوا ہے اس ریکاوری کی مین وجہ بینک آف انگریانڈ کی جانب سے جو بانڈ بائنگ کی آناؤسمنٹ تھی جس کے بعد ڈالر انڈیکس میں اپنے ٹو ڈیکڈ ہائی سے ایک شارپ پل بیک دیکھنے میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس کی ٹین ایئر جیلڈ سی وہ بھی اپنے ٹو ڈیئر کے ہائی سے ریٹریٹ ہوئی جس سے گولڈ کو سائن آف رلیف ملا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکاوری کرنے کا موقع ملا جو کہ اوور ڈیو بھی تھی اب اگر ہم نیکس دیکھیں تو ابھی بھی گولڈ پر فیڈ کا جو اکریسیف ایک سٹانس ہے اس کا پریشر ابھی بھی گولڈ پر انٹیک ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو انویسٹر جو ہیں وہ یہ پرائسنگ کر رہے ہیں کہ زیادہ چانسز سیونٹی فائی بی پی ایس کی ہیں نومبر میٹنگ میں اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو لاس میٹنگ کے جو ڈوڈ پلوڈ تھے اس میں بھی ایک آ گیا تھا کہ نومبر میں سیونٹی فائی بی پی ایس کا ریٹ ہائی کیا جا سکتا ہے اگر ہم دیکھیں جو یو ایس کے ڈیٹا آ رہے ہیں تو وہ بھی فیڈ پلوڈ کر رہے ہیں کہ وہ اگریسیف رہ سکتا ہے فر ایسیمپل کل کا آپ پی سی پرائس انڈیکس دیکھ لیں سٹرونگ سائٹ پر آیا جوب ڈیٹا آپ دیکھ لیں سٹرونگ سائٹ پر ہیں اس لیے جو ڈی ڈی پی نمبرز ہیں جن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریسیشن کا فیر بڑھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود فیڈ کے پاس ایک گراؤنڈ مجود ہے اگریسیف رہنے کا کیونکہ لیبر مارکیٹ ٹائٹ ہے انفلیشن کول ڈاؤن نہیں ہو رہی جوبز نمبر کافی اچھے ہیں تو اس لیے فیڈ اپنا مین فوکس فیلال انفلیشن پر ہی بڑھ سکتا ہے اور وہ جو اپنی اکنومک گروت ہے اس پر وہ کمپرومائز کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے نیکس ویک ہمارے سامنے یو ایس کا مین جاؤ بیٹا یعنی کہ نون فوم پے رولز آئیں گے جو نیئر ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پر منت آف اکتوبر کے لیے گولڈ کے ٹرینڈ کو سیٹ کریں گے سٹرونگ نمبرز جو ہوں گے وہ کافی ہوں گے گولڈ میں نیو ایرلی جو لوز ہیں وہ لانے کے لیے اور ویک نمبرز آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ میں پھر کچھ ریکاوری کا باعث بنیں گے تو چلیں جی نیکس ویک کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کرنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹا جو ہم کو دیکھ لیتے ہیں منڈے ہے جی منڈے کو ہم دیکھیں تو یو ایس کے آئی ایس ایم مینوفیکٹرنگ پی ایم آئی نمبرز ہیں ایمپورٹنٹ ڈیٹا ہے خیال رکھئے گا ٹیوزڈے کی بات کریں تو ٹیوزڈے کو جوڈز جوب اوپننز ہیں اور کچھ ایف ایم سی میمبر کی سپیک ہے اور ایس ای بی کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی سپیک بھی ہمیں نظر آ رہی ہے آگے آگے جی ویڈنس ڈے ویڈنس ڈے کی بات کریں تو اوپ ایک میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد ایڈوانس نون فارم ایمپورٹنٹ چینج آئے گا اور آئی ایس ایم سرویسز پی ایم آئی نمبرز بھی ہیں تھرسڈے کی بات کریں تو تھرسڈے کو جوب لیس کلیم نمبرز ہیں اسی بھی کی جو ہے وہ مونیٹری پولیسی میٹنگز ہیں نیکسٹ ویک کا جو میل ڈے رہے گا وہ رہے گا فرائیڈے کیوں فرائیڈے کو یو ایس کے نون فارم پی رولز آئیں گے اور آنیمپلائیمنٹ ریڈ تو یہ میجر ڈیٹا رہے گا نیکسٹ ویک کا اس کو پھر ڈیٹیل سے انٹر ڈے کی ویڈیو میں ڈسکس ہم کریں گے تو چلتے ہیں چارٹ پر سب سے پہلے ڈالر انڈیکس کو دیکھ لیتے ہیں پھر یو ایس کے ٹین ایرز کو دیکھیں گے پھر گولڈ پر یہ ہے جی ڈالر انڈیکس کا چارٹ فرائیڈے فرسڈے ویڈنس ڈے ویڈنس ڈے کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کو پتہ ہے ویڈنس ڈے کو بھی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہی لیول تھا ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے جو ہمیں ایک شارپ اپ موگ نظر آیا تو اس میں ریکووری یعنی کہ سوری کریکشن جو ہے وہ آ سکتی ہے اجھر اس میں کریکشن آتی ہے ڈاؤن سائیڈ پر تو گولڈ میں ہمیں ریکووری مل سکتی ہے تو سیم ایسا ہی ہوا ویڈنس ڈے ترسڈے کو تقریباً ریڈ میں ہی راڈ ڈالر انڈیکس اور فرائیڈے کو کچھ اس نے ریکووری دکھائی ہے اب اگر ہم دیکھیں ڈیلی چارٹ پر تو اب ہم ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں سے ہمارکیٹ جو ہے ڈالر انڈیکس کی وہ دوبارہ سے اپنی ہائز کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ یہاں سے دوبارہ جائے یہاں تک ڈبل ٹاپ بناتی ہے پھر ڈاؤن سائٹ بناتی ہے تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے اور اگر سائٹ امیڈیٹ سپورٹ اس کے پاس یہ والا لیول ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پاس یہ ٹرینڈ لائن سپورٹ بھی ہے اس کے نیچے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی میجر سپورٹ ٹرینڈ لائن جو اس کی ہے جو ٹرینڈ کے ساتھ آ رہی ہے پھر وہاں تک آ سکتا ہے تو اگر یہ ڈاؤن سائٹ پر رہتا ہے تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہے اور ادھر سائٹ اگر یہ جاتا ہے ڈبل ٹاپ کے اوپر یہ سہائی کو بریک کر دیتا ہے تو پھر ہمیں یہ 118 اور 120 کی طرف نظر آ سکتا ہے جو چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو اب ہم چلتے ہیں گولڈ کی مین ریوائیول US کی 10 ایر جیلز یہ ڈیلی چارٹ ہے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ویڈنس ڈے کو ایک پول بیک نظر آیا اسی وجہ سے ویڈنس ڈے کو آپ کو گولڈ میں ایک زبردست تیزی بھی نظر آئی تھی اس کے بعد اس میں کچھ زیادہ مومنٹ نہیں ہوا 10 پپ کے آس پاس یہ موف کرتی رہی ہیں لیکن ڈالر انڈیکس کی ویکنس کا گولڈ نے فائدہ اٹھایا ہے تو اب دوبارہ سے اب اس کے چانسز ہیں کہ یہ دوبارہ سے جہاں تک جاتی یہ سیم ڈالر انڈیکس والا سوناری ہے اس کا کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ اپنے ساتھ ڈالر انڈیکس کو لفٹ کرتی ہیں اور اپنے ساتھ ڈالر انڈیکس میں بھی فائلنگ کا باعث بھی بنتی ہے تو اگر یہ اپنی سائی کو بریک کر دیتی ہے 4% تو یہ 430 470 اور 5% تر جا سکتی ہیں جو چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی اگر یہ اپنے ڈالر سائیڈ کو رزیوم کرتی ہیں تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی لیکن اب اتنا قدر میں کنکلوڈ کروں تو کچھ زیادہ ہمیں وہ جو ویکنس وڈالر انڈیکس اور یو ایس کی بانڈ جیل میں نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے اب بھی یہ کوئیکشن ہے یہ تو ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم اپنے سا ٹرانگ سائیڈ پر اپنے ٹرین کو کانٹینیو کرتے نظر آ رہے ہے اب ہم چلتے ہیں گولڈ کے چارٹ پر پہلے ہم منتلی ویکلی اور ڈیلی پر سترسری نظر ڈالیں گے ایڈ فور پر پھر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جلتی وائنڈ اپ کروں گا جیادہ ٹائم نہیں ہوں گا یہ گولڈ کا منتلی چارٹ کل منتلی کلوزنگ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ وان یہ ٹھیک ہے اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک ڈبل ٹاؤ بنایا منتلی چارٹ پر گولڈ لیں ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں زیادہ آپ لیں سپائک کو بھی لیں یہ ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا تھوڑ سا یعنی کہ جو بریک آؤٹ ہوا پڑا ہے تو اس چیز کو آپ نے ممولی نہیں سمجھنا ٹھیک ہے کہ اب بائن میں بیٹھ جاتے ہیں لانگ ٹرم کی بات کر رہا منتلی چارٹ ہے ٹھیک ہے تو لور سائٹ پر دوبارہ سے یہ پندرہ ستر ساٹ کا ایریا ہے اور اس کے نیچے چودہ پچاس کہہ لیا ٹھیک ہے یہاں تک گولڈ آپ کا جا سکتا ہے اگر یہ ہمارا پیٹر انٹیکٹ رہتا ہے جیسے میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جب تک گولڈ منتلی چارٹ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے نیچے نیچے ہے تو گولڈ آپ ہم دیکھیں گے آن ادر سائٹ اس کے اوپر ہمیں کلوزنگ ملے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ اپنے سائٹ کو کانٹنیو کر سکتا ہے یہ ویکلی چارٹ ہے سیم یہی کنڈیشن میں نے آپ کو ویکلی چارٹ پر بھی دکھائی تھی دوبارہ اس کو ڈسکس ویکلی سپورٹ بھی سولہ اسی کی تھی اسی کے آس پاس کس نے ہائی بنائے ہیں تو ویکلی چارٹ پر بھی پوزیٹیو زون میں جانے کے لیے اس کو سولہ پہ جاتر اسی کے اوپر دینی چاہیے اور اس کے اگر اگر ایٹ میں ٹرین لائن کو بریک کر دے تو پھر ہم کہیں گے کہ گول پوزیٹیو ہے اگر سائیڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ڈاؤن ہی پھلا ہمیں نظر آرہا ہے ٹارگٹ وہ ہی منتھلی والے ہیں ڈیلی پر چلتے ہیں یہ ہے گول کا ڈیلی چارٹ ویڈنس ڈی کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ 75 یہ اسٹی کا جو زون ہے اس نے ری ٹیسٹ کیا ہے پرائس میں ڈیلی چارٹ پر ٹھیک ہے اور اب چانسز ہیں کہ دوبارہ سے یہ اپنے سٹرینڈ لائیں یعنی کہ یہاں سے گئی پرائس یہ اور دوبارہ سے ڈاؤن ٹھیک ہے یہ جہاں تک پرائس آپ کی دوبارہ سے یہاں تک آ سکتی ہے اور یہ چیز جب تک پرائس آپ کی 16 80 کی اوپر ڈیلی کلوز نہیں دیتی 16 75 سٹی کا جو زون ہے یہ اوپر اگر اگر کلوز دے تو کہاں تک ریکووری آئے گی پھر اس کی اپر ٹرینڈ لائن تک ریکووری آئے گی یہ جو ہے اس ٹھیک ہے یعنی کہ تقریبا اگر ہم نیکس ویک کی بات کروں تو یہ 17 20 25 کا ایریا بان رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اب اگر آپ دیکھیں سیم جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے بریک آؤٹ کیا اس لیول کا 18 16 58 60 کا تو اس کے پاس وہ یہاں تک آئی 16 76 کا ٹھیک ہے اب نیکس کیا ہے اگر پرائز دوبارہ سا آپ کے H4 کا چارٹ یاد رکھئے گا اور کلوزنگ کی بات کر رہا اس کے نیچے کینٹل کلوز ہو جاتی ہے کون سا لیول 16 60 16 58 ٹھیک ہے جی تو پرائز آپ کی دوبارہ سے یہ ٹیسٹ اور یہ ٹھیک ہے کہاں تک 16 42 40 کا جو ایرہی ہے وہاں تک پرائز آپ کی آئے گی پھر آپ کے پاس یہ زون ہوگا اگر پرائز میں رہتی ہوگی ہوگی یہاں سے بائے یہاں سے سیل اگر اس کے نیچے کلوز کر دیتی ہے 16 42 40 کے تو یاد رکھئے گا پرائز آپ کی سیدھی دوبارہ سے 16 30 اور 16 پگران یہ آپ کے پھر ٹارگٹ ہوں گے پھر آپ منڈے کو یہ ہولڈ کرتے اس لیول کو ٹھیک ہے یہ جو لیول اس کا 16 58 60 کا ہے تو پھر اس میں چانسز ہوگی کہ دوبارہ سے یہ 16 85 پہ آئے لیکن اگر آپ دیکھیں ریج 4 میں کوئی بھی جب سے اس نے بریک ڈاؤن کیا اس کے اوپر میں کلوز ٹھیک ہے یہ والا ایڈ ٹھیک ہے اور فائنل 17 25 کی لیول تک جا سکتی ہے پھر یہاں تک ریکووری دکھا سکتی ہے اس کا depend ہوگا یہ جو میں آپ کو مو بتا رہا ہوں اس کا depend رہے گا نون فارم پی رولز کے ٹھیک ہے اگر وہ آئے ویک ٹھیک ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم شاید یہاں تک کہ ریکووری نظر آئے ٹھیک ہے ورنہ جو ہمیں لگ رہا ہے جیسے یہ بریک ڈاؤن کرے گا اس سائیڈ پر تو دوبارہ سے اپنے ڈاؤن سائیڈ کر سکتا ہے تو ویکلی ریزسٹنس اور سپورٹ کیا رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں امیڈیٹ ریزسٹنس ہمارے پاس وہ ہی ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہمارا چینل چل رہا ہے یا سپائک کی بات کر لیں کو ویکلی سپائک کہیں تک بھی آ سکتی ہے تو اس لیے جو میں نے آپ کو ڈیر اس سے پہلے آپ کے پاس جو میڈ کا ریزسٹنس ہے جو ریزسٹنس جو میں آپ کو بتایا وہ ہے سولہ اسی کا گھول کریں میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی سولہ اسی اور سترہ پچیس پس ریزسٹنس آپ کے پاس سولہ اسی ہے اس کے اوپر پھر آپ کو ریکووری نظر آئے گی سترہ پچیس سٹ جو سپورٹ رہے گی ہماری وہ ہے پندرہ نووے کی اگر پندرہ نووے بریک کرتا ہے تو پندرہ ساٹھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پندرہ سو اور چودہ پچاس تک جا سکتا ہے پھلحال بھی ڈیلی پر ویکلی پر منتلی پر گوڑڈ جو ہے وہ ویگ زون میں ہی چل رہا ہے منڈے کو ملیں گے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ